موسیقی 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 یہاں پہ پڑے ہوئے جن سے ہم کام کریں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے یہ ہم نے پہلے ان پہ کام کیا ہوتا یہاں پہ پہلے سے ہم نے لگائے ہوئے تھے اور کافی جو ہے وہ یہاں پہ سارے ختم ہو گئے ہیں کچھ بکریوں بغیرہ نے جو ہے وہ کھا لیاں یا خراب ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ دوبارہ سے لے کے ہیں یہ پاپولر کا درخت ہے یہ کوئی آٹھ دس لے کے ہیں یہاں پہ ہم نے جگہ جو ہے وہ سلوپ پہ بنائی ہوئی تھی پہلے سے تو یہاں پہ آپ لوگ کو ساری جگہ دکھاتا ہوں پہلے تو یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے دو تین جو ہے وہی بچے ہیں اور یہ جگہ کے جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ منت میں یہ حالت ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے یہ ساری جگہ جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری صاف کی ہوئی تھی تو اب دوبارہ سے ہمیں یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوگی ہوئی ہیں وہ ساری صاف کرنی پڑیں گے اور یہ پتھر بھی ہم نے دو ٹرولیز جو ہیں خود سے لے کے آئے تھے یہاں پہ اسی جو سلوپ ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ تو اس سارے سلوپ کی جو ہے وہ ہم نے ڈیزائنی کرنی تھی ان پتھر سے اور ان پتھروں کو پھر ہم نے کلر کرنا تھا تو یہ ابھی پڑے ہوئے ہیں تو ابھی ہم یہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ پتھر بھی یہاں پہ لگانے ہیں تو چلیں کام کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یار ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے کام اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ اسی طرح کے ولوگز جو ہم بناتے جائیں گے تو چلیں آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ فردر جو بھی ویڈیو بناوں کا آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا تو فرنڈز جیسے کہ ہم جو ہے وہ چلی بوٹیاں یہاں پہ کار رہے تھے یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی حفظ بغیرہ تھی تو پسینہ اتنا زیادہ آ رہا تھا تو یہ کام تھوڑا سا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے یہ کام کر رہا تھا ایسے موصلی کچھ نہ کچھ گر کے کام تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی گرمی کی وجہ سے یہ سر پہ بھی میں نے یہ کپڑا وغیرہ باندھا ہوا تھا تو یہ کام جو تھا وہ فینش کرنے کے بعد آگے ہم نے جو کیا وہ آسانی کے ساتھ ہم نے کر دی تو ہوفولی جو آج کا ویلاؤگ ہے وہ آپ انجوائی کر رہے ہوں گے پیار اپنے کومنٹس لازمی لکھا کریں اور اس ویڈیو میں صرف اور صرف میں جو لائکس کا ٹارگل رکھ رہا ہوں وہ صرف اور صرف مجھے ہنڈرڈ لائکس جو ہے وہ پورے کر کے دے دو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے وہ جلدی سے لائک کریں اور آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی گارڈنگ کا شوق رکھتے ہوئے یا نہیں رکھتے میں نے یہاں پہ یہ جو ہمارے گھر ہیں ہم کزنز کے جو ہیں وہ اگٹھی گھر ہیں ٹھیک ہے تو ان کے فرنٹ پہ پوری ہے جو جگہ حالی ہے تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا اس طرح کے درخت لگوں تو آپ لوگ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ درخت کیسے رگے ہیں اور آپ لوگ کو یہ جگہ پسند آئی ہے یا نہیں آئی اسی طرح کے بلوگ بھی آتے رہیں گے تو انجوائے کریں ویڈیو کو فل کمپلیٹ دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا آپ بہت زیادہ انٹرٹین ہوگے تو فرنٹ زیادہ کہ ہم نے کام جو تھا وہ سٹارٹ کر لیا تھا ہم نے جو میں نے یہاں پہ جتنے جڑی بوٹیاں سے وہ ساری جو تھی وہ کار کے ساتھ کر دی ہیں اور ساتھ میں کزنز لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنے چھے پودے یہاں پہ لگانے یعنی کہ کچھ فاصلے پر دس دس پیٹ کے فاصلے پر تو اس کے لیے ہم نے جو ہیں وہ کھڑے وگیرہ کھو دنے تو جو کزنز لگے ہوئے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے بھی ہیں چلیں جی ساتھ ساتھ ان کو ہیلپ کرواتے ہیں کیونکہ پھر یہ نہ ہوگے وہ کہیں گے آپ ویڈیو ہی بناتے رہو گے اور ہمیں جو کام پہ لگا گئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ پھر سے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا پہلا جو درکتہ وہ یہاں پہ لگانا تھا تو جو ہمارے اوزار تھے وہ کافی جو تھے وہ مدب مسئلہ کر رہے تھے مدب بہت پہشانی ہو رہی تھی کیونکہ کوئی ٹوٹھے پوٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم نے پہلے یہ گھڑے کی ہیں تو ان کو کمپیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے جو نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے تو پہلے یہ کریں گے اس کے بعد جو ہے ایک کی دفعہ پہ جو ہے نا جتنے مچھے ساتھ ہم نے رگانے ہی پوتے تو وہ سارے یہاں پہ لگائیں گے ہم کھٹے وغیرہ کھوڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان سٹرینڈز کو میں یہ بتانا جاتا ہوں جو پڑھائی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو یہ کامیں کر رہے ہوں تو ہمیں پتا چل رہے کہ اس گھرمی میں مطلب کتنا مشکل کام ہے مزدوری کرنا تو یار پڑھائی جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے اچھے سے ڈگریاں لینی ہے تاکہ آرام سے بیٹھ کے کام کرو پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کام جو ہے وہ آپ لوگ کر سکو گے ٹھیک ہے ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں تو ہوفیلی آپ لوگ کو جو آج کا ویلاغ ہے وہ انجوائی کر رہے ہوگے اور چلیں آگے جو کام ہے وہ سٹارٹ رکھتے ہیں آپ میں اس مائی کو کرتا ہوں بند تاکہ ہم کام کریں اور اگر میں ویڈیو پہ ہی لگا رہا تو کزن وغیرہ جو ہیں وہ بیسی کریں گے کہ یار ہمیں کام پہ لگا کے ہو جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے جا رہے ہیں تو آدھا جو ہمارا کام تھا وہ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور موسم بھی بہت پیارا ہو گیا ہے کیونکہ پہلے جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو بہت دوپ نکلی ہوئی تھی اور اب موسم بہت صاف ہو گیا ہے بادل جو ہے وہ سورج کے آگے آگئے ہیں اور موسم بلکل مزے کا ہو گیا ہے تو اب آدھا کام تو ہو گیا ہے اب پودے جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے لگانے تو چھے ہم نے لگانے تھے تو چلیں اب لگاتے ہیں تو ہفرلی آپ ویڈیو کو چلیں جی باقی سارا کام ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ تو اب ہم نے پودے لگانے ہیں تو یہ آسان کام ہے اب یہ جلدی ہی ہو جائے گا تو پہلے تو یہاں پہ جو پہلا سٹارٹنگ پہ کیا تھا تو وہاں پہ پہ پہلا لگائیں گے اور اس کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ایک سے ڈیٹھ فیڈ تک آپ لوگوں نے زمین میں گاڑنا ہے تو اسی طرح ہی کی کر کے ہم سارے پودے جو ہیں وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور انڈ پہ آپ لوگوں کو پھر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا سین بنا رہے ہیں الحمدللہ فائنلی جو ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جہاں پہ میں نے ٹریز لگائیں چھے ٹریز لگائیں تو شکر ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے وہ کام تو ابھی آپ لوگوں کو وزٹ کرواتا ہوں جتنے ہیں ہم نے ٹریز جو ہیں وہ لائن میں لگا دیئے ہیں ہوفیلی کہ اللہ کرے یہ سارے لگ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی سوکھے نہ اور نیکس جو ہمارا پوسیجر ہوگا وہ یہ جو ہم نے پتھر جو لائے ہوئے ہیں تو ان کو اس سلوپ پہ ہم نے لگانے اس کو جو ہے وہ حبصورت کر کے لگائیں گے تو حوفیلی آپ کو آج کا ویلوگ جو ہے وہ اچھا لگے گا تو گائز امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اج تو میں نے کام کیے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو اپنے اچھا سا ایک کومنٹ جو ہے وہ ض�� کیجئے گا اور آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے وہ بھی ضرور بتائیں گا ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں ان میں سے کچھ بھی کر دیں یار اور اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کمنٹس پر تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے کسی نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ